بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شام دیتے ہیں آج رہو کال جو اس ہفتے کا ہوگا جو ساتھ انوتیس نومبر سے پانچ دسمبر کے درمیان لیکن آپ کو پتہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ رہو کال سے پہلے ایک وی لاغ بھی کرتا ہوں جس سے تھوڑا ساتھ جنرل باتیں کرتا ہوں پچھلے ساتھ میں نے سماغ کے بارے میں کی تھی سیم ہیپنڈ جو میں باتیں پچھلے چھے مینے سے کرتا ہوں وہی ہوا جب بات سر سے گزر گی اور مختارہ گالواد گئی ہے اور تو پھر اب جا کے جرمان نے شروع کر دیئے چلان شروع کر دیئے اب جا کے یہ کر دیئے اس کا کوئی فیضہ نہیں اس سٹیج پہ اس کا کوئی فیضہ نہیں جو ڈیمج ہونا تھا وہ ہو چکا جو کرنا تھا وہ ہو چکا یہی کام اگر یہ اپریل سے شروع کرتے ہیں اپریل سے لیکن نومبر تک یہ کام چلتا تو یہ سماغ آنی نہیں تھی انہی ہو یہ مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ نان ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ یہ کیوں اس طرح بھیو کرتے ہیں ڈراما بازی کرتے ہیں اور یہ وقت چکا ڈنگڈ پاو لوگ ہیں یہ لوگ اب ہائی کور نے ان کو کھینچا ہے تو اس کو کہنے پہ یہ شروع ہو گئے ہیں ہنی ہو پاکستان کا آج میں آن دسمبر کا مہینہ کیسا چلے گا اس پہ میں آج بات کروں گا پاکستان کا سن پانچویں گھر میں کیتو کے ساتھ آ گیا اور وہاں پہ مرکری بھی ہے اور اس کا میڈیئٹر ساتویں گھر میں بیٹھا ہے اور وہ جوپیٹر ہے اور سیٹرن کے نیچے ہے وہ وہاں پہ اس کو ساتھ راہو کی سکیر بھی ہے نیٹل کے تو جوپیٹر بھی اس وقت نیگٹیو تو کیا ہوگا دسمبر ہمارا دسمبر شروع ہوتا ہے 22 نومبر سے 22 نومبر سے 20 دسمبر تک کیا ہونے جا رہا ہے نمبر ایک کیونکہ پانچویں گھر جوپیٹر ڈیل کرتے ہیں لاکھو جوڈیشری کو ان پہ بہت پریشر آئے گا بہت کنٹروورشل پیرٹ چلے گا اور ایک پریشر میں یہ کام چلے گا کئی غلط فیصلے ہوں گے کوئی اچھے فیصلے ہوں گے پریشر اتنا ڈویلپ ہوگا کہ ہارٹ ٹاپک رہے گا یہ سوشل میڈیا پہ بھی اور اس میڈیا پہ بھی اور اس کے علاوہ آپ کا مارس اس وقت چوتھے گھر میں اس پہ سکارپیو میں اور اس کو ڈبل سکرس کے کہلیں کہ سیٹرن نیٹل کی لیو سے اور ایک سیٹرن ساتھ میں گھر سے ٹرانزٹ کی سو اپنے گھر میں تھوڑا سا کمزور ہوگا انسرنیٹری رہے گی جیسا کہ میں نے پچھلے مہینے کا بتایا تھا کہ یونیفارم فورس پہ یہ دن کافی بھاری ہوں گے پولیس پہ پڑا پریشر آیا اور بہت زیادہ وہ ہارڈ ٹائم کٹا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ شوکاز نوٹس انکویریاں چلیں اور وہ ان کے بندے بھی شہید ہوئے الٹیمیٹلی کچھ نہیں چاروں کو سیٹ بیک پہنچ گیا تو یہ یہ اس کی کنٹینیوٹی رہے گی پریشر آئے گا بہت زیادہ اب جو بھی یونیفارم فورس ہے وہ بھی اس پہ بھی پریشر رہے گا تو یہ مینہ پاکستان کا جو پچھلے آٹھ مینے نو مینے گزرے ہیں دس مینے ان میں سے سب سے زیادہ ٹاف ٹائم یہاں پہ سن کے ساتھ کیتو ہے تو گورنمنٹ سن ڈھیل کرتی ہائر اپس گورنمنٹ تو یہ بہت زیادہ ٹینشن میں آنے گے لیکن یہ ڈپلومیٹک ہو کے بات کریں گے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر جھوٹ بول کے باتوں کو کیمو فلیج کریں گے اور ان کی بات یہ اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے اور انڈر کارپٹ پیچھے بیہائنڈ دی سین کچھ اور ہوگا سامنے کچھ اور ہوگا تو یہ اس وقت یہ گورنمنٹ کا جو رویہ ہوگا وہ بہت ہی بہت ہی کہہ لیں نہ پوزٹیو ہوگا نہ نیگٹیو ہوگا اس کے پیچھے ایک منپلیشن بہت زیادہ ہوگی اور یہ بہت ٹینشن میں رہیں گے خاص طور پر بیروکریٹس ہائر اپس اور جہاں پہ صرف سکھی جو بیٹھے ہیں سکھی وہ پوزٹیوشن ہوں گے کیونکہ وینس اس وقت پوزٹیو بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے یہ لوگ تھوڑا سا سکون میں رہیں گے باقی کہہ لیں کہ گورنمنٹ اوورال جیسے پرائم نیسٹر ہوگے اس کے وزراء ہوگے یا اپوزیشن ہوگی یہ جو بھی ہے یہ سب یہ افرات افری ان کی رہے گی اور اس کے علاوہ کیونکہ پانچویں کا لارٹ ساتویں گھر میں جا کے تو جو ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ ہے انٹرنیشنل سپانسرشپ ہے یہ وہ اس میں بھی لوگ نیگٹیو رول پلے کریں گے آپ کے کوئی دوست پاکستان کے جو قریبی دوست ہوں گے یا پاکستان کے ویل ویشر بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور پاکستان کو آپ کو تھوڑی سی ایسی خبریں سننے کو ملیں گی کہ جیسے مثال کے طور پر سی پیک کا کام رک گیا سی پیک کے پیسے نہیں آئے بینک پہ پیسے نہیں آئے کام کو نئے کام ابھی تک شروع نہیں ہوئے تو نئی آنی تھی چیزیں نہیں آ سکیں نیا پروجیکٹ شروع ہونا تھا نہیں ہو تو یہ کنٹروورشن یہ پورا مہینہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا سننے کو ملے گی یہاں پہ میڈیا لے بھی بہت کبھی اچھا مزے کی بات ہے میڈیا جو ہے نا یہ یہ ہوا کا رخ دیکھ کے باتیں کریں گے پیسے دنوں میں جب نو موش وہ جو پاس ہونے تھے تو دیکھا کہ جی گورنمنٹ جاتی نظر آ رہی ہے ایسے ایسے بھی لوگ تھے جو وان ایٹی ڈگری پہ چینج ہو کے نا عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دی اور جب اگلے دن وہ عمران خان صاحب سکسیڈڈ تو انہوں نے وہ کہہ لیں کہ عمران خان کو شاہ بش کپتان نے ایک اور بگڑا آ دی تو یہ جنرلزم تو نہیں ہوا ہمارے جنرلزم میں بھی پولوشن آئے گا اس مہینے میں کہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں وقتی طور پر کچھ ہوں گے وقتی طور پر کچھ بولیں گے ان کی اپنی رائے کوئی نہیں ہی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ پانچواں کہا رہا ہے ایڈیوکیشن میں آپ کو یہاں پہ سیٹ بیک ملتے نظر آئیں گے ہائر ایڈیوکیشن میں کوئی ایسے فیصلے ہوں گے کوئی ایسی باتیں ہوں گی جس پہ لوگ افیکٹ ہوں گے آپ کے بچے افیکٹ ہوں گے یار یہ گورنمنٹ نے کیا رسیئن لے لیا کیا کر دیا اور وہ اس کہلیں کہ اس مہینے میں گورنمنٹ کی سپیکولیشن آف وزڈم بہت پور ہوگا اور ان سے کوئی قسم کا آپ پوزیٹیو رسیئن کی طوک کو نہ کیے کیونکہ پانچواں گار سپیکولیشن آف وزڈم کا بھی ہے اور یہ منفی طریقے سے سوچنے کا بھی ہے تو یہاں پہ کیونکہ ساری چیزیں نیگٹی بیٹھی ہیں تو منفی طریقے سے بھی سوچیں گے گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کی ایڈ نہیں ملتی نظر آ رہی اور یہ اس میں خاص ہو پہ سپورٹس میں شرطیں بڑی لگیں گی یہ بھی سپورٹس بھی ڈھون ہوگی کرکٹ کا کہلیں انڈیویجن کریں لیکن اوورال سپورٹس کا بھی آپ کا نیچے جائے گا وہ کام صحیح طریقے سے نہیں چلے گا تو اس لیے نا ایڈیوگیشن ریفارم میں ایسی غلطیاں ہو جائیں گی جس سے گورنمنٹ کو کافی کرسیزم کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ مینا کہلیں کہ آپ کا مرکری نیگٹیو ہے اور مرکری ڈیل کرتا ہے آپ کے الرجیز کو آپ کی سکن کو تو پاکستان میں یہ چیزیں آپ کو ایریٹیشن فیل کریں گے آپ آپ کو سکن کے پرابلم آئیں گے آپ کو چھینکیں سنیزنگ اور اینٹی کے پرابلم یہ پاکستان میں یہ بہت تنگ کریں گے کیونکہ سنگ کے ساتھ رہو بیٹھا ہے اور کیٹو بیٹھا ہے تو یہ وبائی امراضیں بھی کھل کے سامنے آئیں گی تو یہ جو مہینہ 22 نومبر سے 22 دسمبر یہ لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا سو سمجھ کے دیکھئے گا کوئی سو کتنا آپ لوگوں نے اپنا صحت کا خیال کرنا ہے آپ نے جیلی اچھا پھر جیلی خوراک جیلی چیزیں آپ کو ایکسپوز ہوں گی کہ یہ فران چیز پکڑے گی اس میں دودھ پکڑا گیا اس میں یہ ڈالا ہوا تھا یوریا ڈالا ہوا تھا مرچہ میں مسالہ ڈالا ہوا تھا اس قسم کی چیزیں بھی دو نمبری بزنس اس مینے میں بہت چلے گا جھوٹ بول کے بیچا جائے گا جو بھی مال ہوگا تو آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے سو سمجھ کے خرید دیئے گا اس کو اچھی طرح ویریفکیشن کیجئے گا پھر جا کے آپ نے اس پہ چلنا ہے یہاں پہ گورنمنٹ کا جو پریشر ہے وہ الٹی میٹلی آپ کے اوپر بھی آئے گا گیس نہیں ملے گی اس مینے آپ کو تیل کی قیمتیں اور بڑھیں گی اور پٹرولیوم میں بھی آپ کو کافی سیٹ بیک پہنچے گا جیسے ہی ہم دسمبر میں داخل ہوں گے دسمبر سے مراد بائیس دسمبر کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا ریلیف ملے گا کیا فیضا ہوگا کیا ہم کس لیول پہ جا کے ہم بہتر ہونا شروع کریں گے فیلال اس مینے میں اپنے ویورز کو کھوں گا کہ آپ نے سو سمجھ کے چلنا ہے آپ نے اپنی صدقہ خیال رکھنا ہے کسی لیگل مسئلوں میں نہیں گسنا کیونکہ پاکستان کو لیگل آدمی لیگل مسئلوں میں بھی پرابلم آ سکتا ہے تو یہ اس میں سفتے کا وی لاغ تھا اب آج راہو کال راہو کال وہ پیرٹ ہوتا ہے جو ہفتے میں دن میں ایک نائنٹی منٹ کا سیگمنٹ سورج نکلنے سے اور سورج گروہ بولے کے درمیان کا پیرٹ ہے وہ نائنٹی منٹ وہ راہو کال پیرٹ کراتا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی اچھی کوئی اپنا ذنی نہیں لینا کوئی فیصلہ نہیں کرنا کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا کوئی سفر نہیں کرنا کوئی ایسی کہلوں کہ ڈیل نہیں کرنی وہ آپ کے حق میں نہیں جائے گی وہاں پہ آپ کو پرابلم آئے گا لہٰذا یہ جو میں ٹائمنگ بتانے لگا ہوں اس کو آپ خود بھی ریسرچ کریں آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہوگے اچھا جس دن آپ کو پرابلم آئے گا وہ سمجھ لیں کہ اس دن کا جو سیارہ ہے وہ آپ کا ویک بیٹھا ہے یہ ریسرچ کی باتیں ہوتی ہیں آپ خود بھی کر کے دیکھا کریں اب منڈے کو راہو کال ٹائم ہے ساڑھے ساتھ صبح نو بجے کے درمیان تو منڈے کو ڈیل کرتا ہے وینس ٹیوزڈے تین بجے دوپیر سے ساڑھے چار بجے کے درمیان اور یہ مارس ڈیل کرتا ہے ویڈنس ڈی کو بارہ بجے سے ڈیڑھ بجے کے درمیان تو یہ مرکری ڈیل کرتا ہے تھرس ڈی ڈیڑھ بجے سے تین بجے یہ جوپیٹر ڈیل کرتا ہے جمعہ ساڑھے دس سے بارہ بجے مون ڈیل کرے گا اور سنڈے کو سن ڈیل کرے گا ساڑھے چار سے چھے بجے کے درمیان آپ کوئی فیصل سمجھ کرنا نائنٹی منٹس گزار لیجئے گا اس کے بعد آپ خود ہی دیکھئے گا آپ کہیں ملنے جائیں گے آپ کو ویٹنگ میں بیٹنا پڑے گا آپ کوئی پیمنٹ لینے گے پیمنٹ نہیں ملے گا بینک جائیں گے لمبی لینڈ میں کھڑے ہو جائیں گے نوے منٹ آپ کے ضائع جائیں گے یہاں آپ کا چیک بانس بیک ہو جائے گا یہاں اس قسم کے یہاں آپ کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہی آئے گا ان ٹائم میں تو یہ ہمارا رہو کارل ٹائم ہے اور اگلے وی لاغ میں آپ کو دسمبر کا مینہ جو ہمارا سال کا پہلا ہوگا بائیس دسمبر سے بیس جنربی کے درمیان یہ کیسا ٹائم چلے گا وہ بھی بتاؤں گا اور ایک اور چیز یاد دکھئے گا اب اس ہفتے آپ کو سیریز آف ہر ایک کی ملیں گی کہ سال آپ کا کیسا گزرے گا دوزار بائیس آپ کے لئے کیسا ہوگا اس کے لئے آپ انظار کیجئے گا اگلے وی لاغ میں پھر مراکات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ